السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چار خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور چاروں خواب الگ الگ چیزوں سے متعلق ہیں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ آپ میرے چینل پر اس کو سرچ کریں اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیز میں نے اس میں بتایا ہے جو اپنے خواب کی تعبیر اس انداز میں معلوم کرے گا جیسے میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے میں اسی کے خواب کی تعبیر بیان کر پاؤں گا ورنہ ایسے میں کسی کے خواب کی تعبیر نہیں بیان کر پاؤں گا اس لئے کہ تعبیر بیان کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے تو آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی آج کا پہلا خواب ہے خواب میں میت کا کچھ لینا یا مانگنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ میت کچھ لے رہا ہے یا اسی طریقے پر میت کچھ مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے میت اگر کوئی چیز لے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جانب سے جو میت کو اسحال سواب کیا جا رہا ہے خواب دیکھنے والے کی جانب سے جو خواب دیکھنے والا جو سواب پہنچا رہا ہے وہ میت کو پہنچ رہا ہے اور وہ اس سے پہنچنے سے بہت خوش بھی ہے اور اس کے درجات میں ترقی اور اضافہ بھی ہو رہا ہے تو یہ تو ہے کہ جب میت کچھ لے رہا ہو اور اگر میت خواب میں کچھ آ کر کے مانگے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ میت آپ سے اسحال سواب کی امید لگائے ہوئے ہیں لہذا جو خواب دیکھنے والا ہے جس میت اور مرہوم کو خواب میں دیکھا ہے اس کے لئے نیکیاں کر کے سواب پہنچائے خیر خیرات کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے صدقات وغیرہ کے ذریعے اس کو سواب ضرور پہنچائے اس کے مانگنے کا مطلب یہی ہے وہاں اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے یہی اسحال سواب کام آنے والا ہے اور اس کے مانگنے کا مطلب وہی چیز ہے جو اس کو کام آئے گی اس لئے آپ اس کے لئے اسحال سواب کریں دوسرا خواب ہے خواب میں گھر میں آگ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ جل رہی ہے آگ لگ گئی جو لوگوں کو عذیت جس سے لوگوں کو عذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں گھر میں آگ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں گھر والوں سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے اس لئے جو ایسا خواب دیکھے کڑی نگرانی کرے ان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کہیں اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے جس سے اللہ کا غزب اور ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہو اگر کوئی نافرمانی کوئی گناہ ہو رہا ہو تو فوراں توبہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں اور صدقہ کریں اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے انشاءاللہ پھر اس خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تیسرا خواب ہے اپنے پہنے ہوئے کپڑے جلے ہوئے دیکھنا کسی نے دیکھا خواب میں کہ اس نے جو کپڑے پہن رکھیں وہ جل گئیں اگر اپنے جسم کے پہنے ہوئے کپڑے کوئی جلے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دین کا نقصان کر رہا ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ کمزور ہو رہا ہے اور دین کے نقصان کرنے میں بھی خاص طور پر اس کے اندر حسد وہ حسد کرتا ہے کسی کی ترقی کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ عارض کرتا اس کی خوشی یہ ترقی ختم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے یہ حسد کی بیماری ہے اس شخص کے اندر جس نے خواب میں اپنے جسم کے کپڑے جلے ہوئے دیکھیں لہذا اس کو اپنی اس غلط اور بری عادت سے باز آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے بھی سب کے لئے خوب ترقی پھلنے پھولنے کی دعائیں کرنی چاہیے چوتہ خواب ہے خواب میں مرہوم والدین کو دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے مرہوم والدین کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے یاد رکھیں مرہوم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ اس مرہوم کو دیکھا کس حال میں ہے بری حالت میں یا اچھی حالت میں خوش یا غم میں اگر اچھی حالت میں دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مرہوم وہ میت اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کے تحفظ کے ساتھ گیا ہے اور اس کا خاتم اچھا ہوا ہے اور اگر مرہوم کو بری حالت میں دیکھا ہے غمگین حالت میں دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے توقع لگائے ہوئے ہیں حسال سواب کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ نیکیاں کر کے اس کو سواب پہنچائیں چنانچہ آپ اس کے لئے حسال سواب کریں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے صدقہ کر کے نفلی نمازیں پڑھ کے آپ ایسے مرہوم کے لئے جس کو آپ نے غم کی حالت میں دیکھا ہے پریشانی میں دیکھا ہے آپ اس کے لئے اس حال سواب کریں یہی اس کی تعبیر ہوتی ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چار الگ الگ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ